زندگی کیا ہے اناثیر میں ظہور ترطیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی لا علاج امراض وہ ٹھیک ہوتے چلے گئے اور ایسے ہی ایک موزی مرض جسے کینسر کہا جاتا ہے اس کے صدباب کے لیے مختلف مالک میں ہسپیٹر بننے شروع ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی جو ہے اور پہو شامدیت کہنا چاہوں گا ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان جناب ڈاکٹر آسم یوسف صاحب کو جو کہ شوکت حانم میموریل ٹرسپ میں کیف میڈیکل آفیسر کی ذمہ داریاں نبارے ہیں اور اس پروگرام کے دوران بھی وہ ہمیں شوکت حانم کے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں ضروری اور مفید انفرمیشن فراہم کریں گے ڈاکس صاحب آپ کی تشریف راوی کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ہماری ہشکسمتی ہے کہ پاکستان شو بیز کی معروف شخصیت مخترمہ ریشم صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس پروگرام کی مہمان حصوصی کی حصیت سے موجود ہیں ریشم صاحبہ ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کو ناروے میں اور اس پروگرام میں ہشامدید کہتے ہیں حضرات انسان کو کائنات میں اشرف المحلوقات کا درجہ حاصل ہے اور اس فضیلت کی بنیاد وہ بے پایاں صلاحیتیں خوبیاں اور طاقتیں ہیں جو قدرت نے انسان کو عطا دی ہیں لیکن انسان اکثر اپنی فکری کمزوری کی بنابرا اپنے اندر پنہاں ان صلاحیتوں کو تلاش کرنے کی جستجور نہیں کرتا اور یہ غفلت اسے اپنی عالی حصیت اور عالی مقام کے ادراک سے محروم رکھتی ہے اور انسان اپنی طاقت اور قابلیت کو انڈر ایسٹی میٹ کرنے لگتا ہے نتیجتاً انسان کے اندر اپنے بڑے بڑے خوابوں اور بڑے بڑے مقاصد کی تکمیل کے لیے جستجور کا خوصلہ اور ذوق پیدا نہیں ہوتا جس طرح رب العزت نے انسان کو کائنات پر غور خوض کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان پر حالق حقیقی کا راز عاشقار ہو سکے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے مند میں جھانک کر اپنے آلہ منصف کا شعور حاصل کرنے اور اپنے اندر چھپی طاقتوں کی پہچان کرنے کا حکم دیا ہے اور علامہ اقبال نے اس الہامی پیغام کو انتہائی حبصورتی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ اپنے ہی مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے ہی مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس دنیا میں عظیم کارنا میں انہی کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں جو انسان خود شناسی کے عمل سے گزر کر قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں پر اعتماد کرنا سیکھتے ہیں ان انسانوں میں سے ایک اندہ مثال عمران حان کی اور ان کارناموں میں سے ایک اندہ کارنامہ شوقت حانم میموریل کینسر حسبتال ہے حواتین حضرات یہ منصوبہ بلند حوصلہ انسانوں کی مشترکہ کاوشوں کا سمر تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ یہ اسلام کے اجتماعیت کے تصور کو بھی اجاگر کرتا ہے شوقت حانم میموریل ٹرسٹ نے لاہور میں پہلا ہاسپٹل تعمیر کرنے کو ہی اپنی منزل نہیں سمجھا بلکہ بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر کی جستجو میں پشاور میں کینسر کا دوسرا ہاسپٹل تعمیر کیا گیا اور اب کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بڑی تیزی کے ساتھ تعمیری مراحل سے گزر رہا ہے کراچی کا پروجیکٹ ہماری منزل نہیں بلکہ پڑاؤں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ دوسرے بہت سے شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا کیونکہ ہم اقبال کے اس حیال کے قائل ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر تو موزز حاضرین مجلس آج کا پیغام جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے وہ یہ کہ ہم نے قدرت کی عطا کردہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے تاکہ ہم ان صلاحیتوں کو بروے کار لاکر معاشی ناہمواریوں کا شکار انسانوں کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر سکیں اور مجھے کامل یقین ہے کہ اگر ہم اسی جذبے اور اسی شوق کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہمارے اندر سے ہی مدر ٹریسا عبدالسطار ایدی اور عمران خان جیسے عظیم لوگ پیدا ہوں گے اور سب سے آخری اور سب سے ضروری بات کہ آپ لوگ نے میری باتوں میں اتنا بھی نہیں کھو جانا کہ آپ لوگ پالیاں بجانے ہی گول ہیں اور بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں چاہوں گا کہ لوڈٹری کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دوبارہ دے دوں کہ لوڈٹری جو ہے آپ لوگوں تاکھ ہمارے ساتھیوں نے اوپہ جانے کی کوشش کی ہے اور اس میں بہت سارے انعامات ہیں جن کی لمبی فیریسٹ آپ کے پاس ٹیبل پہ موجود ہے اور وہاں پہ ویپس نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور سب سے اٹریکٹیل جو انعام ہے اس میں وہ پاکستان کا ایک ریٹرن ٹکٹ ہے پروگرام کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں کہ تھوڑی دیر میں شوکتھانم مموریل فرینڈز آف شوکتھانم ان سکینڈینیوی کے چیئرمن اپنی حیالات کا اظہار کریں گے اس کے بعد ڈاکٹر آسم یوسف صاحب شوکتھانم کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دیں گے اور اس کے بعد ایک پیشنٹ ٹسٹیمونیل دکھائی جائے گی اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ شوکتھانم کو کس کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں یہ میں بتاتا ہے جنہوں کہ ٹیبل پہ آپ کے پاس جتنی انفرمیشن ہے اس کو ذرا پڑھیں تھوڑا سا اس میں کافی انفرمیشن ہے کہ آپ کس طرح اپنے اتیات فرینڈز آف شوکتھانم تک پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد ہماری مہمانے حسوسی ریشم صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ خطاب کریں اس کے بعد ہم بیٹ اور وال کو آکشن کریں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتا ہوں گا اور ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہمارے جو پرماننٹ ڈونرز ہیں جو ہر سال ہمیں بڑی بقائدگی کے ساتھ ڈونیشنز دیتے ہیں ہم ان کو تعریفی اصنات بھی دیتے ہیں یہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ کھانا کھلایا جائے گا آپ کو تو پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں بلاؤں گا جی پرنز آف شوکت آنمین سکینڈینیویا کی وائس ٹریڈنٹ محترمان کامل صاحبہ کو کامل صاحبہ جی کافی عرصہ سے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں بڑی انرجیٹک اور حوصلہ مندہ دون ہیں ان کا بربور تعلیم استقبال کی گئی جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی سب سے پہلے میں بھی موزس آمین اکرام مہمان اکرام جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر آسین آپ کو اور ریشم آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور تمام حاضرین محفظ کو دل کی ادھا گرائیوں سے اور وہ تمام حاضرین جو ہمیں سن رہے ہیں سب کو دل کی ادھا گرائیوں سے خوش آمدید دکھ بانٹنے کی چیز نہیں دوستو پھر بھی ایک دوسرے کے حال سے واقع رہا کرو یقیناً آپ حضرات آپ نے میس پر پڑے ہوئے کاغسات کو دیکھ کر اس پوریگرام کی غرض و وائد سے تو واقع ہو چکے ہوں گے بس میں چھوٹی سی تمہین پڑھنا چاہوں گی ایک دور تھا کہ جب لوگ جینے کیلئے بہت مشکلات کا سامنا کرتے تھے دیئے جلائے جاتے تھے روشنی نہیں ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ ترقی ہونے لگی اور امراض کا جو ہے تشخیص ہونے لگی ان کا علاج ہونے لگیا ٹیکنالوجی جو ہے آگے بڑھتی چلی گئی اور اس طریقے سے موت پر جو ہے حیات کو سکت آنے لگی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زندگی جو کیا ہے زندگی کیا ہے اناسیر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انی اجزاء کا پریشاہ ہونا جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی لا علاج امراض جو ہے وہ ٹھیک ہوتے چلے گئے اور ایسے ہی ایک موزی مرض جسے کینسر کہا جاتا ہے اس کے صدباب کے لیے مختلق مالک میں ہسپیٹر بننے شروع ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی جو ہے آپ سب واقف ہیں انہوں نے امراض کے شیر کے نام سے ایک ٹیم تشکیل دی کیسے اس تمام پروسیچر کو آگے پڑھایا فنڈ ریزنگ کی شروع میں ابتدا میں تو فنڈ سے اتنا کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن ایک چیز بہت اچھی ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ لوگوں میں کینسر کے ہسپیٹر کی جو ہے وہ اگاہی پیدا ہو گئی کہ کیسی چیز پاکستان میں بننے جا رہی ہے جس میں جدید آلات ہوں گے جس میں غریبوں کا علاج ہو سکے گا جس میں ان کو رونا نہیں پڑے گا جیسے بیمار ہو کوئی تو سرکاری ہسپیٹر کے باہر اتنی لمبی لمبی کتارے ہوتی ہیں لہٰذا لوگوں سے یہ جو اگاہی تھی لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا ہوا جس کی ادا ادا پر ناز ہو انسانیت کو مل جائے گا شیسہ بشر ڈھونٹتے ہیں اب کورگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے بہت قابل احترام جناب فرینڈ صاحب شوکت ہانم سکینڈینیوی کے چیئرمن جناب شہباز تاریخ صاحب کو آپ کی بھربور تعلیوں میں دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں مزید بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین عزرات اسلام علیکم آج کی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدیت اور خاص طور پر شوکت خانم میموریل ٹرس سے تشریف فرما چیف میڈیکل آفیسر محترم حسین یوسف صاحب اور آج کی اس تقریب کی روڑنا کو دبالہ کرنے والی شخصیت نامبر عدوگارہ ریشم صاحبہ خواتین حضرات شوکت خانم انسکنین نیویے کی بنیاد گیارہ جلائی دو ہزار سترہ کو رکھی گئی اور تین جنوری دو ہزار اٹھارہ میں یہ تنظیم دنہیں سندھے ریجسٹر ہو گئی جس کے ساتھ ہی شوکت خانم میموریل ٹرس کے لیے اتیاد اکٹا کرنے کے سفر کا آغاز اپنے معزز بورٹ میمبر جناب ارشد فخر الدین محمد صاحب کے دیئے کے سلوگن مقصد ہمارا درد آشنائی کو ساتھ لے کر کیا ہم دو ہزار اٹھارہ میں ایک اشاریہ تین آٹھ ملین کرونرز جمع کرنے میں کامیاب ہوئے اور گزشتہ سال دو تعالیٰ کے فضل کرم سے دو اشاریہ چھ سات ملین کرونرز جمع کرنے میں کامیاب ہوئے اور سال روان کے آشت کے روز تک دو ملین کرون جمع کرنے میں کامیاب ہو سکے خواتین وزرات خواتین وزرات جنوری دو اٹھارہ سے لے کر اس سال شبیس جلائی تک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بارہ اشاریہ دو ملین کرونر برابر دو سو اون چاس اشاریہ چار ملین پاکستانی روپے یعنی تقریباً پچیس کرو روپے شوکت خانم میں ملین ٹرس پر ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں خواتین نظرات یہ آداد و شمال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس میں شوکت فرنڈز آف شوکت خانم کی انتظامیاں کا کوئی کمال نہیں یہ سب اتیات دینے والوں کے بھر پر تابون سے ہوا یہ سب کچھ جو ہم نے اپنا سفر شروع کیا تو دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھانوے افراد اور پھر دو ہزار تئیس میں سات سو سترہ افراد نے بینک کاؤنٹر ویپس کی ذریعے اتیات فرام کی ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ تعداد کس طرح بڑی ہمیں چتنے بھی اتیات موصول ہوتے ہیں وہ اتیات دینے والوں کی امانت ہیں اور یہ جو کم از کم ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں ہماری بورڈ کی میٹنگ ہے اس میں چائے کافی یا دیگر کوئی چیز جو استعمال کرنی ہوتی ہے وہ بورڈ میبرز اپنی پاکٹ سے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں اور یہاں آج ہمارے درمیان ہمارے جو ہیں رائنسکا پورر ایسے تو ہمارے ریویسر نے بھی آج موجود ہونا تھا وہ کچھ نہیں لات سکی کسی ایسے بورڈ مجرینسکا فورر جو ہیں موسیٰ علی رشید یا موجود ہیں جو اس کی گوائی دیں گے کہ ہم کتنے ہمارے کم سے کم اخراجات ہم یہ کر رہے ہیں بہی یہاں آپ پہ بتاتے چلوں نوروی ہم ایسے ملک میں رہ 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 ہیں جو کئی چیزوں میں نمبر ون ہے لیکن ایک اور چیز ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ نوروی جو بینون ملک باہر امداد کرتا ہے ملکوں کو ہماری نورویجن ریڈ کروس ہے دوسری سرہ کے جو تارے ہیں وہ جب کلیکٹ کر کے پیسے باہر بیچتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ 35% تک اخراجات کر سکتے ہیں وہ اخراجات سفر کے لئے ہو سکتے ہیں وہ اخراجات کو آپ اپنا کام کرنے والا رکھ لیں اور وہ 35% ہوتے ہیں ہمارے ما شاءاللہ جو ہم نے یہ آج تو کلیکشن کی ہے اس ہمارے اخراجات تھے اور دو سال ایسے بھی تھے دو دار بیس اور ایس جہاں تین اشاریہ آٹھ اور نہیں دو اشاریہ ساتھ ایک اور ایک اشاریہ نون نون یعنی اتنے میرا خالی کہ ہم کرسکتے کسی بھی فرائی تنظیم سے کہ وہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے وہ چلا جائے تو یہ ایک اچھی کاوش ہے خواتین ازداد کیسے میں نے بتایا کہ اس ساتھ سو سترہ افراد نے انفرادی حیثیت میں اتیات دی ہے ان کے علاوہ چار مقامی مساجد سندر نوشتران مسلم سینٹر اولن ساکر مسلم سینٹر اسلامی کلچر سینٹر اور مسجد عمر الفارو نے اپنے اتیات صدقات اور فطرانے کے مد میں بھی ہماری ساتھ ہماری کوپریشن کی اور اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ضروری اخراجات کو بھی جتنا بھی کم سے کم کیا جائے سپانسر کی صورت میں ہمارے جو میں نے ذکر کیا رائنسکا فورر موسی علی رشید موجود ہیں انہوں نے 2018 سے ہمیں اپنی سرویسز بالکل مفت فرام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے رائنسکا رویسر ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں رسیم اللہ رائنسکا رویسر کا یہ ہے کہ انترس سے کنفرکت ہو سکتا ہے وہ بلکول مفتمائے ہمیں سرویسز نہیں دے سکتے وہ بھی ہم سے ایک معقول بہت کم رقم فیس دے کے تو وہ ہمارا کام کرتے ہیں اسی طرح آج یہ فنکشن ہو رہا ہے پہل خلال کچھ ٹرافک کی وجہ سے ابھی تک لوگ حاضر نہیں ہو پا رہے اور یہ فنکشن ہو رہا ہے اس کو بھی جعویز صاحب نے سپانسر کیا ہے یعنی یہ بھی ایک ہمارے افرادات کو کام کرنے میں بہت ضرور مدد ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آج آپ کو ڈینر دیا جائے گا وہ گرینڈ ٹاج کی طرف سے ہے ہو گا اور وہ بھی انہوں نے بہت معقول آپ کی ٹیبل پر ایک لس پڑی ہوئی ہے جو لوٹری کے بارے میں رائد صاحب نے بات کی اس میں سولہ انہمات ہیں اور سولہ میں سے آٹھ انہمات گرینڈ ٹاج کے جو عمجد حسین صاحب ہیں انہوں نے سپانسر کی ہیں جو یہ ہم شکریہ دار کرتے ہیں مساجد کو شکریہ جس انداز سے ویسے ہم نے کوشش ہوتی ہے کہ صدقات حطرانہ عام لوگ جو خود بھی نہیں چاہتے لیکن یہاں میں آج ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ بتایا کہ دو ملین گراؤن اس سال اب تک جمع ہو چکے ہیں اور اس ہمارے اکاؤنٹ میں آج صبح تک ایک لاکھ ستر ازار موجود ہے ابھی چار ماہ اور ہیں آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں بعد میں بھی آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو چار ماہ ابھی موجود ہیں لیکن اس سال کی اور جب سے ہم نے یہ تنظیم چلانی شروع کی ایک بہت بڑی ڈونیشن ہمارے دوستوں نے دی ہے میں سمجھتا ہوں اندہائی لائے مناسب ہوگا کہ میں اس کا ذکر نہ کروں اور وہ ہیں سندر نشتران مسلم سنتر یوں تو ویسے تو یہ جب انہوں نے سٹارٹ لیا تھا تو 95000 کراؤن دیئے اس کے بعد 1.5 لاک کراؤن دیئے پھر انہوں نے خود گزرٹ کیا شاکت خانم کا ان کی زامیہ کے چند دوستوں نے ابھی پچھلے سال ان کے وائس سیرمن بنشا ساتھ معتشریف لے جاتے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس وجہ سے لیکن میں نے اس دفعہ خود ان کو روپیسٹ کی میں نے کہا کہ جب آپ دونیشن دیں ماشاء اللہ تو ذرا دھیان کے سامنے ہے ڈیویویشن بھی ہو رہی ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو اس کے لیے میں انتہائی اترام کے ساتھ ان کا شکریہ علا کرتا ہوں انہوں نے میری لاج نہیں رکھی انہوں نے شوقت خانم کی انہوں نے مریضوں کے لیے جن کی ضرورت ہے انہوں نے ماشاء اللہ اس سال جو دو ملین ہم کٹھ کر چکے انہوں اس میں سے تین لاکھ ستار ست ہزار آٹ سو نواسی کراؤن ہمیں ڈونیٹ کی آپ اس کو پچیس سے درب دے لیں ماشاء اللہ اور آج مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے میں آپ شروع کر دی تو بھی کہ یہ اس دوسرے مساجد کا بھی بہت شکریہ آئیے نہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے لئے اتنے مقدم ہیں جتنے دوسرے اور ہر بندہ شک وہ ایک راؤن کیوں نہیں دے رہا تو میرے سے موہ سے ایک راؤن نکلا تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ایک ساتھی ہیں میں ان کو جانتا نہیں نائم اس رہتے ہیں وہ ہفتے میں دو تین بار صرف ایک کرون ڈرنیٹ کرتے ہیں کونتوں کے ذریعے لیکن اگر آپ تھوڑا سے ملائے تو وہ کم از کم چاریس پچاس کرون ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور ہے وہ تیس کرون کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے کر کرتے ہم نے اتنی بڑی رقم جو پچیس کروڑ پکری وہ بھیج دی تو خاتین حضرات ان حضرات کا بہت بہت شکریہ فرنڈز اف شوکت خانم اس کے نیوییہ کی جو انتظامی ہے وہ میں بزا خود میں نے وزٹ کیا جس سال شوکت خانم آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو موقع ملے شوکت خانم جائیے میرے سے رفتہ کیجئے اپنی آنکھوں سے دیکھئے کہ وہ محول کیا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے پچھے پیتر سال میں نے گزار دی ہیں باوند سال دور میں گزار شوکت خانم جیسا ہسپٹل میری خیال میں میرے دوست بڑے بائیوں کی طرح خزیرات صاحب گئے پچھل سال میرے ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں وہاں کا محول اور وہاں جو کام کرنے والے ساتھ تھی ڈاکٹر آسم یوسف صاحب ہماری میٹنگ تھی شام کو پانچ بجے ہفتے والے میں نے خان صاحب کو کہا خزیر خان صاحب کو کہ میں نے کہ یا جیسے ہماری چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ تو ایسے ڈھکے ہوتے ہیں دو باقی باقی رہ گی مجھے کہنی کی ضرورت نہیں شوکت خانم نے آج تک چیلنج نہیں کیا لیکن میں کھڑاؤ کی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شوکت خانم کی جو کریٹی بلیٹی ہے جو اخراج تو استعمال ہوتے ہیں اس پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہیں جو نیشنل مزید بتائیں کہ اس پارے میں زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہوں گا آپ سب سے ایک ترخواست ہے اور وہ زرہ دوار سے سنیے گا ڈونیشن تو آپ نے دینی ہے لیکن اس میں کوئی پیسہ خرش نہیں ہوگا دوزار اٹھارہ میں ہم نے بنیاد رکھی تو آپ کو بتا ہے کہ ہمارے نوروے میں اگر آپ فلائی تقزیموں کو سپورٹ کریں تو آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے ہم لوگ نے اور اس کے بڑے سخت جو اینہ وہ حصول ہیں پہلے یہ تھا کہ ہم نے جب اپلائی کیا تو ہمارے زیادہ دونرز تھے وہ پسلو اور آکشوز جو اب یہ دوسرا اس کا ہمیں اجازت نہیں ملی اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ کیا تو انہیں کہ یہ آپ کی تعداد بہت کم ہے وہ بھی خیر پڑھائی ہماری تین چار بار جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ریجیکٹ ہونے کی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈونرز ابھی اتنے زیادہ نہیں آج تک جو میں نے سوگر چیک کیا تو اس وقت ہمارے پاس آٹھ سو چھپن جو ڈونر ہے وہ لسٹ ہے وہ لسٹ اس طرح بنتی ہے کہ آپ اس ارگنیزیشن کو جانتے ہیں بشت آپ نے ڈونیٹ نہیں کیا آپ اس ارگنیزیشن کو جاننا آپ ضروری ہے اور وہ پیپر کے ذریعے یا کسی جبانی کلامی پیلگرام کو مسید آگے بڑھاتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اس شیئر میں حالی نے ایک حدیث مباری کی طرف اشارہ کیا ہے حکمتوں کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے ترقی پذیر مبالک میں جہاں بے شمار مسائل ہیں تعلیم کا مسئلہ ہے وہی پہ روزگار کا مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ صحت کا بھی مسئلہ ہے تو خودان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے صدقے کہ وہ کس نہ کسی کو چن لیتا ہے منتحب کر لیتا ہے جس کے دل میں مادیت پرستی کی بجائے قوم کے درد کو پیدا کرتا ہے اور بے پناہ محبت عطا کرتا ہے خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست حلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہندیروں کو بورا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا اب میں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں اپنے بہت مہزز مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب ڈاپٹر آسیم صاحب جو کہ چیف میڈیکل آفیسر میموریل ٹرسٹ کے ہیں ہمیں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں مزید آگا کریں آپ سب کا بہت شکریہ آج آنے کا اور پورا سال اور پانچ سال سے جب سے یہاں پہ کام چل رہے ساتھ سال سے بلکہ آپ کے اونگو سپورٹ کا شکریہ سب سے پہلے شہواز تارک صاحب اور پوری جو ٹیم ہے یہاں پہ ان کا سپیشل تنکس کم شاکت خانم اتنی میند سے انہوں نے یہاں یہ اسٹیبلش کی چیارٹیز کے بینک اکاؤنٹ کے کھولنے کے جو ویریس ہردلز تھے وہ سارے اوکم کی ہے تو ایس فانتاسٹک کہ یہ اتنا کام بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ آج اور بہت سارے فیمیلیئر فیسز ہیں میں پہلے بھی آ چکا ہوں سو اگلے پندرہ بیس منٹ میں میں تھوڑی سی افتیت دوں گا آپ کو انیشلی سم ہسٹری کیسے کیسے ہوا لاہور میں کیسے کھولا پشاور میں دوسرا ہسپرل کھولا کیا کیا ابھی تک ہم کیا سربیسز پروائیڈ کرتے ہیں اور کیا ہمارے پرنسپلز ہیں جس پہ یہ ارگنیزیشن چلتی ہے اور پھر کچھ کیوچے کے پلانز سو یہ جو سلائیڈ نظر آرہی آپ کو بیچ کا ایمیج ریکنائز کرتے ہوں کہ وہ لاہور کا ہسپٹل ہے جس کو 29 دیسیمبر کو انشاءاللہ اس سال تیس سال مکمل ہو جائیں گے کلینکل آپریشنز کے لیفٹ پہ پشاور کا ہسپٹل ہے جو 29 دیسیمبر کو کھولا تھا 2015 میں اور انشاءاللہ اس سال کے اخیر میں اس کے نو سال پورے ہو جائیں گے فنکشن کرتے وے اور آن در رائٹ یہ کراچی کا ہسپٹل ہے جو کے آرکیٹیکس سرینڈرنگ ہے اس جو کے زیر تعمیر ہے اگر میں پوچھ سکھوں تو کراچی سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے کو بتا سکھیں گوڈ سو آپ لوگ کے لئے کچھ سپیشل میسیجز بھی ہوں کے تو ہماری جو آسپکٹ کی انسپریشن تھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہوگا بھی والد ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں جب کینسر کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماری بہت آگے تک بڑھ چکی ہوتی وہ بہت لیٹ پہنچتے ہیں اور اس وقت پھر ان کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا تو شاکت حانم کا بھی ایسا تو اس دوران جو عمران نے ان کی سفرنگ دیکھی ان کی تکلیف دیکھی اور خاص طور پہ جو نیچے ایمیجز ہیں جو عام پاکستانی کو دیکھا عمران نے اس دوران جو کہ اتنا سفر کر رہے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ٹیسٹ کروا سکیں یا اپنے کوئی سمپل سی بھی دوائیاں لے سکیں درد کے لیے لیٹ لون کینسر کی دوائیاں جو کہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں تو وہ اصل انسپریشن تھی عمران کے لیے کہ ایک کینسر ہسپیل میں پاکستان میں بنایا جائے جو کہ عالی میار پر فنکشن کرے عالی میار کی ٹریٹمنٹ پروائی کرے اور سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرے یہ نہ دیکھے کہ کون پے کر سکتا ہے اور کون نہیں پاکستان میں اس تک ایک لاکھ اسی ہزار نئے کینسر کیسز ڈائیگنوز ہوتے ہیں ہر سال اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سو یہ نائیٹی نائیٹی فور میں جب ہسپٹل کھلا تھا تو یہ چند دن پہلے کی تصویر ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نہ سڑکیں تھیں باہر اس پکچر میں نظر نہیں آتا بلکہ ویٹ کی فیلز تھی ہسپٹل کے ادگیت اور اب آپ دیکھیں تو یہ پورا ایریا دیویلپ ہو چکا ہسپٹل کے ادگیت اور ایکسٹریم رائیت ہے پشاور ہسپٹل جس کو نو سال ہو چکے ہیں وہ بھی فلی فنکشنل ہے اس میں تمام تشکیس کی اور علاج کی وہی سہولیات ہیں جو کہ لاہور میں ہیں سو یہ ہماری مشن سٹیکمنٹ ہے اور اس میں جو کی ایلمنٹس ہیں وہ ہم نے ہائیلائٹ کی ہیں ریڈ میں سب سے پہلے ہم ایک موڈل انسٹیچوشن بننا چاہتے ہیں یا ہمارے خیال سے ہم ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ پاسبل ہے کہ ایکسلنس اچیف کی جائے ایک سٹین سٹینڈر پہ کام کیا جائے صرف کام چلایا نہ جائے بلکہ عالی میار پہ کام کوشش کریں کرنے کی پھر جو سب سے امپورٹن شاید چیز ہے وہ پانچویں لائن میں ہے کہ جب پیشنٹس ایکسپٹ ہو جلتے ہیں فریٹمنٹ کے لیے تو ان کو سب مریضوں کو وہی فسیلیٹیز ملتی ہیں ریگارڈلس کہ وہ خود پے کر رہے ہیں اپنے علاج کے لیے یا کوئی اور آپ جیسے جو ڈونرز اور سپورٹرز ہیں کسی اور نے ان کے علاج کے لیے پیسہ دیا ہے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ بلائنڈڈ ہوتے ہیں پیشنٹس کے فائنانشل سٹیٹس پہ جب ہم مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی فائل میں یا کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ وہ خود پے کر رہے ہیں یا ہسپٹل یا نہیں کہ ڈونرز اور سپورٹرز پہ کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ہمارا رول ہے ان ایڈیوکیشن ہیلتھ کے پروفیشنل ڈاکٹرز نرسز ٹیکنالوجس کی ہم ٹریننگ اور ایڈیوکیشن کرتے ہیں بھر آلسو پبلک کی اوئرنس ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں نے کہا لیٹ ڈائیگنوزس ایک اتنا بڑا پروپلم ہے تو ہم تیس سال سے خاص طور پر جیسے ان کو کوئی تکریف محسوس ہو تو وہ فوراں چیک کروائیں تاکہ ایک ایسی بیماری جو کہ مکمل علاج یافتہ ہے وہ لاقابل علاج نہ ہو جائے اور پاکستان ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں انتہیوکیشن کیونکیشن کیونکیشن پاکستان اگر اس کو ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو جو ہماری کوئر ویالیوز ہیں وہ کوالیٹی ہے عالی میار کا کام کرنا ہر سفیہ میں تشخیص میں علاج میں اور ایک جیسے سب کو ٹریٹ کرنا یہ چاہے ایکسیس ہو جس طرح پیشنٹ کو اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں جس طرح پیشنٹس ایکسیپٹ ہوتے ہیں سسٹم میں ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ڈیزیز کے ڈائیگنوسس کے بیسس پہ ہوتا ہے سٹیج کے بیسس پہ ہوتا ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ پی کر سکتے ہیں یا نہیں پھر جو کلنیکل فسیلٹیز ملتی ہیں پیشنٹس کو وہ بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں جو اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں جو ڈاکٹرز آپ کو دیکھتے ہیں جو ٹیسٹس ہوتے ہیں جو دوائیاں ملتی ہیں آپ کو وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں رگارٹلس اگین کہ کون پہ کر رہے آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور فائنلی جو سوفٹر سرویسز ہوتی ہیں جن کو ہم ہوتیل سرویسز کہتے ہیں جن کبروں میں آپ داخل ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسی ہوتے ہیں کھانا جو آپ کو ملتا ہے سب کو ایک جیسی ملتا ہے کسی کو اجازت نہیں کہ اپنا کھانا لے کے آئیں ہسپٹل پروائیڈ کرتا ہے اور سب کو ایک جیسی کھانا اور اچھی کھالیٹی کا کھانا دیا جاتا ہے ہمارے کوئی وارڈز نہیں ہیں ہسپٹلز میں کوئی پرائیوٹ رومز نہیں ہیں یا وی آئی بی رومز نہیں ہیں تمام جو ان پیشنٹ رومز ہیں وہ دو مریضوں کے لئے ہوتے ہیں اور ایک سپورٹیڈ پیشنٹ ہوگا یا ایسا پیشنٹ ہوگا جس کی سب ٹریٹمنٹ ہسپٹل پہ کر رہا ہے اور ساتھ والے بیڈ پہ ایک پرائیوٹ پیشنٹ ہوگا کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے اس میں اس وقت جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ لہور اور پشاور میں ہسپٹلز ہیں دونوں اور کراچی میں تیسرا ہسپٹل بن رہا ہے جو اس وقت آنڈر کنسٹرکشن ہے اس کے علاوہ ہمارے چار واک ان کلنکس ہیں پشاور میں لاہور میں اور کراچی میں دو ہیں یہ کلنکس ایسی ہی فسیلیجی ہے جہاں کوئی بھی مریض جس کی تشخیص ہوئی بھی ہو یا جن کو شک ہو کہ ان کو کینسر ہے وہ وہاں جا کے اپنا فری اگزامینیشن اور ایویویشن کرا سکتے ہیں ان کے اگر کوئی ٹیسٹس ہوئے میں ہیں ایکس ریز سکانز بائی آپسیز وغیرہ تو وہ وہاں ریویو ہوتی ہیں اور وہاں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جس کا ہم علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں اور وہاں سے پھر وہ پیشنٹس ایکسپٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں لاہور میں اور کراچی میں اور کراچی کا جو سینٹر ہے وہاں دو ہزار دس سے ہم کیمو تیرپی سے کینسر کا علاج بھی کہہ رہے ہیں لیکن باقی جو فسلٹیز ہیں ریڈی ایشن اور سرجری وہ ابھی کراچی میں نہیں ہیں وہ انشاءاللہ جب ہسپٹل کھلے گا پھر وہ ساری فسلٹیز ہوں گی اور فائنلی یہ جو یلو سرکلز نظر آرہے ہیں آپ کو all over the map یہ ہمارے لبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں یہ تقریباً 190 ہیں ملک بھر میں یہ ایسے سینٹرز ہیں جب کوئی بھی جا کے on payment لاب کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کینسر کے ہو یا نون کینسر کے knowing کہ ایک طور پر اعلیٰ میار کا ٹیسٹ ملے گا world class standard کا and secondly اس سے جو منافع آتا ہے وہ بھی مستحق مریضوں کی علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے so اس میں بھی آپ اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے ہیں similarly ایک ہوم سامپل کلیکشن سرویس بھی ہمیں شروع کی ہے کہ آپ فون کریں تو آپ کی دھر سے آکے بھی سامپل لیے جا سکتے ہیں in order to provide quality diagnosis and treatment بہت ضروری ہے کہ آپ state of the art equipment خریدیں اور انسٹال کریں اور اس کو چلانے کا سٹاف available ہو آپ کے پاس so ہم heavily invest کرتے ہیں in technology چاہے وہ diagnostic treatment diagnostics کے لیے ہو x-rays ct scanners MRI PET ct etc یا وہ treatment کے لیے ہو اور principally وہ radiation کی treatment machines ہیں اس کی لیٹسٹ machines بوث لاہور میں اور پشاور میں ہم نے انسٹال کی ہیں ایک کچھ سالوں سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے پھر ای بلیف ہم نے اس کا پہلے یہاں ذکر نہیں کیا کسی بھی پریزنٹیشن میں تو اس سال ہم نے سوچا کہ یہ بھی ہم بتائیں لہور میں اور پشاور میں وہ بچے ہیں بہت ساری یہ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی سکول نہیں گیا ہوتے لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سکول جاتے ہیں لیکن جب ان کا کینسر کے علاج شروع ہوتا ہے وہ دو ڈھائی تین سال تک ان کو لہور بار بار آنا پڑتا ہے یا پشاور ہسپتال آنا پڑتا ہے ان کا سکول کا بہت حرج ہوتا ہے وہ پورے پورے سال مس کر جاتے ہیں اپنی ایسے ایسے کے سکول بچے اکثر واپس نہیں جاتے سکول بڑے ہوگئے جو چار سال کا بچہ سات سال کا بچہ سات سال کا بڑا ہوگیا تو واپس اس کلاس پہ جاتے جہاں پہ اس کو ایسے لی جانا چاہیے وہ اپنی عمر کے سات بچوں کے سات پڑھ نا چاہتا ہے so 2015 میں ہم نے ہسپٹل سکول پروگرام شروع کیا this was entirely voluntary volunteer teachers آتے ہیں جو بچے علاج زیو علاج ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں اپنے سکول سے سیلبس لکھوا کے لے آئیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور پھر وہ ٹیچرز جب ہوسپٹل آتے ہیں تو ان کی کلاسز لیتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی کلاس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور اکسر ان میں سے بچے پھر جو دو دھائی سال بعد جب سکول جاتے ہیں تو اسی کلاس میں جاتے ہیں جس میں ہونا چاہیے تھا تو ابھی تک ساتھ ستر بچے اس میں سے گراجویٹ کر چکے ہیں اور تقریبا آدھے ایسے ہیں جو پہلے کبھی سکول نہیں گئے تو سکول سکول جو آپ لوگ نے سپورٹ کیا ہے سو بری براؤ آتے ہیں سمیللی یہ مریض جب آتے ہیں تو بہت ساری ٹریٹمنٹ جو ہے ہم آن آن آو پیشن بیس پروائیٹ کرتے ہیں آپ یہاں تو فیملیر ہوں گے اس سے کہ آپ کو کیمو تیرپی لگنی ہے تو اکثر کیمو تیرپی ایکچل جو پروسیس ہوتا ہے وہ تین یا چار گھنٹے لگتے ہیں اور پھر یا اگلے دن لگتی ہے یا دو تین دن لگتی ہیں تو اکثر جن ہسپٹلز میں ہم پہلے کام کرتے تھے اور پڑھتے تھے وہاں چھے ہفتے مریض کو داخل کیا جاتا ہے اس کے لئے تو ہم ان کو آئیے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت دور دور سے آئے ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں ہسپٹل میں تو چلیں فری علاج ہو جاتا پر تو یہ تین ہم مسافر خانے ہمارے فرینڈز اور سپورٹرز نے لاہور کے ہسپٹل کے قریب بنائے ہیں جہاں چھے سو مریض اور ایک ایک اٹینڈنٹ سو بارہ سو لوگ وہاں فری رہتے ہیں ٹریپمنٹ کے دوران ان کو تین ٹرن کا کھانا بھی دیا جاتا ہے اور یہ شوکت خانم کے لیے مختلف بینفاکٹرز اور سپورٹرز نے بنا کے ہمیں دینے ہیں سو دس اس ایک فسیلیجی جو کہ شوکت خانم پروید کر سکتا پھر میں نے ریسرچ کی بات کی تھی سو ریسرچ obviously is the bedrock جس پھر میڈکل سائنس بیسرچ اور ہم بوث کلنیکل اس ویل بیسرچ سائنس ریسرچ کرتے ہیں انتو کیا سو کیا سو کیا اس کا ایک پرامیتر یا ایک مارکر کہ آپ کی ریسرچ کتنی سکسیسفل ہے دنیا بھر میں یہ ہے کہ آپ کے انسٹیوشن سے کتنی پیر ریویوڈ پبلکیشن ہیں یعنی کہ سائنٹیفک جرنلز میں پیر ریویوڈ یا انڈیکس جرنلز ان کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ہیں زیادہ تر تین چار ہیں صرف جو پاکستان میں ہیں تو ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر پیر ریویوڈ پبلکیشن شوکت خانم سے وہ بڑھتی جاری ہیں اور پچھلے تین سال سب سے زیادہ جو سائنٹیفک پیپرز میڈیسن کے فیلد میں نکلتے ہیں پاکستان سے وہ شوکت خانم سے ہے بیسک سائنس ریسرچ بھی چل رہی جو کینس کام پاکستان میں خاص طور پر خواتین میں چھاتی کا کینس اس پر ہم نے کافی ریسرچ اور پبکیشن کی ہیں اور کئی نوول جنیچک میوٹیشن ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں جو کہ پاسبلی انوولف ہیں ان ارلی ڈیویلپمنٹ کیونکہ پاکستان میں دس سے پندرہ سال سب کچھ بہت اچھ ہے اور بس آپ پیسے دے دیں اور فکر نہ کنے لیکن ضروری نہیں کہ ہمارا ہی اس پہ don't just take our word for it اس کی external validation بھی ہے so joint commission ایک organization ہے یو ایس کی جو کہ یونائیت سٹیٹس کی جتنے ہسپیٹل ہیں ان کو evaluate کرتی ہے اور یو ایس لاؤ کے مطابق کوئی بھی ہسپیٹل وہاں پہ فنکشن نہیں کر سکتا مریض نہیں ٹریٹ کر سکتا unless ان کی joint commission accreditation ہو تو پندرہ سال پہلے انہوں نے ایک international arm بنائی جس کے ذریعے وہ overseas hospitals کو انہی rigorous standards سے ان کو evaluate اور audit کرتے ہیں اس کو joint commission international کہتے ہیں so 2018 میں ہمارا جو lahore کا hospital تھا اس کا ایک پانچ دن کا survey ہوا جس میں US سے surveyors نے آکے تو evaluate ہمیں کیا اور 2018 میں lahore کے hospital کو یہ accreditation ملی پہلی دفعہ اس وقت ہم پاکستان کے تیسرے hospital تھے اور پہلا charitable hospital جس کو یہ ملی ایک سال بعد پشاور میں جو ہمارے colleagues ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے انہوں نے بہت میند کی ان کی 2019 میں accreditation ہوئی چوتھا hospital پاکستان کا یہ ایک 3 yearly cycle ہے so 2021 میں pandemic کے دوران جبکہ اکثر hospitals دنیا بھر میں defer کر رہے تھے اپنی accreditation ہم نے اپنی lahore کی re-accreditation survey 2021 میں on time کیا اور پھر جب 2022 میں بشاور کی باری آئی تو joint commission نے ایک نئی product launch کی تھی جس کو enterprise accreditation کہتے ہیں یہ ایک ایسی accreditation ہے جو ہم جیسی organizations کے لئے ideal ہے because جب آپ کی بہت ساری facilities ہوں تو وہ تمام facilities کو ایک ساتھ evaluate اور audit کرتے ہیں سو august and september 2022 میں انہوں نے تین ہفتے کا تقریبا آٹ یا نو surveyors تھے US سے انہوں نے ہماری ساری facilities کا lahore کا پشاور کا کراچی میں جو diagnostic or treatment سنٹر ہے ساری labs اور diagnostic centers ان سب کا survey کیا سپ سپ انٹرنیشنل انٹرپرائز accreditation میلی آجی آجی جیسے جی ڈاکٹ صاحب نے ابھی اپنی پریزنٹیشن کے دوران آپ کو بتایا کہ 75% مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے اور یہ ایسا صرف آپ جیسے لوگوں کے جذبہ جذبہ ایمانی ہلو ہلو ہاں جی بیچ میں کرجا دیئے تو یہ صرف آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے اور یہ بات انتہائی قابل ستائش ہے کہ شوقت حانیم میموریل ہاسپیٹل کو ہر شوبہ ہائی زندگی سے تلق رکھنے والے افراد سپورٹ کرتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہ یا آرٹ کے شوبے سے ہو وہ بھی اپنے تائیں پر پور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فنڈ ریزنگ ایونٹس میں آکے فنڈ ریزنگ کے ایونٹس میں ہماری مدد کر سکے اس کی ایک زندہ مثال اداکار ریشم صاحبہ ہیں جو کہ آج ہمارے درمیان مجود ہیں اور وہ اسی مقصد کے لئے آئی ہیں کہ وہ آج کے اس پروگرام میں ہماری معاونت کر سکے تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم آریشم صاحبہ کو سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے نیک حیالات کا اظہار کریں بربور تعلیوں میں استقبال کی جو اسلام ملے کا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے بیچ یہاں آپ سب کو دیکھ کے اپنے سامنے کیونکہ ایک نیک مقصد کے لئے ہم سب اکھٹے ہو ہیں اور پہلی بار آئی ہوں میں نورویگ اور بہت یو خوبصورت ملک ہے ساپ سترا اب وہ ہوا بڑی اچھی ہے بہت تیاری باتیں کی سب لوگوں نے شوکت خانم کے حوالے سے لیکن وہاں بیٹھی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں بہت ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس تھیر سارا پیسہ ہے اور یقین مانے کہ اللہ نے ان کو بلکل بھی توفیق نہیں دی کہ کسی کے کام وہ پیسہ آسکے اور آپ سب وہ لوگ ہیں جن کو میرے خیال میں یقین اللہ نے چنا ہے اب اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں شوکت خانم کے لیے آپ فنڈز دیتے ہیں اور آپ کے پیسوں سے ان غریب بچوں کا علاج ہوتا تو میرے نزدیک تو سب سے پیاری جو خدمت ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے اور میرے نزدیک انسانیت ہی مذہب ہے اور شوکت خانم انسانیت کی خدمت کی ایک عالی مثال ہے تو میں نے زندگی پر بہت کام کیا بہت شوز مجھے آفر ہوئے یورپ سے یوکی لنڈان امیرکا کینیڈا سے یقین مانے میں نے پورے کریئر میں کبھی کسی شوز میں حصہ نہیں گیا کمیشل شوز کی بات کر رہی ہوں تو جب مجھے شوکت خانم کے فانڈ ریزنگ مجھ سے بات ہوئی تو میں نے فنڈ سے حامی بھری کہ میں اس کا حصہ بنوں گی اور پہلی بار میں شوکت خانم سے جوڑی ہوں اور میں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ جب تک سانسیں ہیں جب تک زندگی ہے اور اس کے ساتھ میں جوڑی رہوں گی کیونکہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے صدقہ آخر ادھا کرنا بہت چھوٹے لیول پہ جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے وہ میں لازمی کرتی ہوں بہت سالوں سے کر رہی ہوں تو شوکت خانم کینسل ہسپیٹل کراچی جو بن رہا ہے اس کے لیے دھیر سارے فنڈز کی ضرورت ہے تو سال دھیر سال میں بن جائے گا انشاءاللہ جیسا کہ دکٹر حاصم نے آپ کو بتایا کہ صرف کراچی سے نہیں بلکہ اردگیت کے علاقوں سے لوگ آئیں گے اور مہا سے صحتیاب ہوں گے ان کا علاج ہوگا اور وہ علاج تب ہی ممکن ہے جب آپ کی سپورٹ ملے گی تو میں انشاءاللہ میں بھی لوگوں سے ملی پیٹس میں بھی لوگوں سے ملی اور مجھے سب سے خوشی ہوئی کہ لوگ انسانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں انسانیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور دیکھیں خواب صرف عمران خان صاحب نے ایک ہسپیٹل کا دیکھا اور اللہ نے تیسرا ہسپیٹل جو کراچی میں بننے جا رہا ہے اور اس خواب خواب انہوں نے دیکھا لیکن اللہ نے چنہ آپ سب لوگ کو وسائل آپ کو بنایا اور آپ جیسے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اس ہسپیٹل کے لئے محبت دالی جگائی شوکت خان کے لئے تو میں سلام پیش کرتی ہوں جی آپ کے استیار کو آپ جذبے کو جو آپ شوکت خان کے لئے رکھتے ہیں اور یقین مانے کریں ایک بار میں چاند رات گئی تھی بہت سال پہلے لاہور میں بچوں کو کیمو لگی گی تھی دل دہل جاتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر جو زندگی کی امید لیے شوکت خان میں علاج کرواتے ہیں کافی لوگ سہتیہ ہو جاتے کوئی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے لیکن شوکت خان اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے ہر لحاظ سے بچانے کی وہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جو باہر کے کسی جو ملک میں دیا جاتا ہے جیسے امریکہ یوکے میں لوگ دھیر سارا پیسہ خرچ کر وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ شوکت خانوں میں ان بچوں کو دیا جاتا ہے تو آپ لوگ سب بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یہ فرض ہیں ہمارا انسانیت کی خدمت کرنا اور میرے نزدیک انسانیت کی خدمت کرنا یہ سب سے پیارا فریضہ ہے اور یہ اللہ کو بہت دولار شہرت سے نماز دائے وہ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے تو یہ دعا ہے کہ آپ لوگ اسی جذبے کے ساتھ شوکت خان سے جڑے رہیں اور میں بھی انشاءاللہ میری جہاں جہاں ضرورت ہوگی پاکستان میں پاکستان سے بہر میں ہمیشہ شوکت خان کے ساتھ حاضر ہوں جڑی رہوں گی اور آپ سے بھی کہیں کہ جیسے آپ آج آئے ہیں تو ہمیشہ جب بھی کوئی فان ریزنگ ڈینا ہو جو بھی ہو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں کیونکہ آپ کی سپورٹ آپ کی مدد کے وغیر یہ سب جو ناممکن ہے شیئر سنا آپ کو شیئر و شائری سہر لگاو کسی کو ادھر سے مجھے آغاز نہیں آئی کسی کے ہیں چندر شاہر لیکن مجھے اپنے سے لگتے کہ ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے وقت کی شاہر سے لمحے نہیں توڑا کرتے لگ کے ساحل سے جو بہتا ہے اس بہنے دو ایسے دریا کا کبھی رخ نہیں موڑا کرتے شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا جانے وانوں کے لیے دل نہیں تھوڑا کرتے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ ریشم صاحبہ میں تو پہلے آپ کو صرف ایک خوبصورت اور اچھی ادا گارہ ہی سمجھتا تھا لیکن آپ کے حیالات سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ ایک اچھی انسان بھی ہیں بڑی کوشی ہوئی آپ کی باتیں سننے پاکستانی کمیونٹی کا پہلا مکمل ریڈیو چارل یہ پاکستانی کمیونٹی کا عزاز ہے ریڈیو آسکو سے دعون کرنا ہے